السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا سے متعلق ایک نہایت ہی اہم موضوع دعا کے باب میں سبب کا حکم دعا کے باب میں اسباب کا حکم دعا بھی اسباب میں سے ایک ہے یا نہیں پچھلے ہفتے میں اس موضوع سے متعلق لوگوں کی کچھ رائیں ذکر کی گئی دعا کو کس حصیت سے لوگ دیکھتے ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی چنانچہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی فائدہ نہیں دعا کریں نہ کریں جو ہونا ہے وہ ہوگا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا اس تعلق سے باتیں بہت کچھ آ چکی ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی یہ خیال بھی ذکر کیا گیا کہ خالص عبادت ہے دعا جسے اپنانے پر اللہ رب العالمین سواب دیتا ہے لیکن حاصل ہونے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے بے اثر چیز ہے ہاں اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا ملے گا کچھ اور لوگوں نے بھی اس سے ہٹ کر کے ایک اور بات علامت ہے نشانی ہے ایک علامت اور نشانی کے طور پر جسے اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے کہ اگر وہ علامت اور نشانی پائی جائے تو گویا کہ وہ مقصود انسان کا حاصل ہوگا یہ نشانی اور علامت کے طور پر دعا کی حصیت ایس کی کال بادل دور نشانی کے آسمان پر کال بادل اگر نظر آ رہے ہوں تو یہ نشانی مانی جاتی ہے کی اب بارش ہونے لیے کہتے ہیں اسی طریقے سے اطاعت یعنی اچھے اور نیک کام ہیں اوہ تور نشانی کے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو سواب ملے گا عجر ملے گا گناہ کے کام کفر اور شرک کے کام آپ انجام دیں گے تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ آپ کو عذاب ملے گا سزا ملے گا تو یہ سب نشانیاں ہیں خالص نشانی ہیں سواب اور سزا کے لیے اچھے کام نشانی ہے اس چیز کے لیے کہ اس کے پیچھے ہمیں سواب ملنے والی ہے برے کام اگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں سزا ملنے والی ہے یہ سبب نہیں ہے اس انجام کے لیے یہ سبب نہیں ہے وہ انجام چاہے سواب کی حصے سے ہو یا عذاب کی حصے سے ہو اس کے لیے یہ ذریعہ اور سبب نہیں ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی چیز کو جب آپ توڑتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو توڑنے کا عمل یہ نشانی ہے گویا کہ اس کے بعد جو چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ ٹوٹی ہوئی چیز ٹوڑنے کا عمل جب پائے جائے گا تو یہ نشانی اس بات کی ہوگی کہ اب جو چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ ٹوٹی ہوئی شکل میں ہوگی اور اگر کہیں آپ آگ لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ چیز اب بچے گی نہیں جل جائے گی اس کا وجود خطرے میں ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہ نشانی ہوگی کس بات کی کہ روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب ذریعہ اور سبب نہیں ہے قطعی طور پر یہ ذریعہ اور سبب نہیں یہ سب علامات اور نشانیوں کے طور پر ہیں ان کے درمیان اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہاں دونوں کی دیکھی جاتی ہے ایک ساتھ پر دونوں کا ایک دوسرے پر کوئی اثر ایسا کچھ نہیں یہ ان لوگوں کا خیال ہے ایک جماعت مولی فرماتے ہیں ایسا کہہ کر کے یہ رائے جو انہوں نے پیش کی ہے دعا کے تعلق سے یا دیگر اور دعا کے تعلق سے یہ حص کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے اور تمام گروہوں میں جو عقل مند لوگ ہیں اس سارے کے سارے لوگ اس طرح کی رائےوں پر ہستے ہیں یہ مذہقہ خیز معاملہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ چند لوگوں کی رائے ذکر کرنے کے بعد چند رائے ذکر کرنے کے بعد کی دعا کی حیثیت کیا ہے سبب کے طور پر کہ وہ سبب ہے یا سبب نہیں ہے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اہل حق کی رائے کو بھی حضرت فرمایا اس لئے آگے فرماتے ہیں وَالصَّوَابُ أَنَّهَا هُونَا قِسْمًا ثالثًا درست بات یہ ہے کیا تیسری قسم بھی پائی جاتی ہے غَيْرَ مَا ذَكَرْهُ السَّائِلْ سوال کرنے والے شخص نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان باتوں کے علاوہ یعنی اس حصے کو سوال کرنے والے شخص نے ذکر نہیں کیا ہے جو کی سچ ہے صحیح ہے درست ہے وہ کیا ہے صحیح بات دعا کے تعلق سے وہ ذریعہ اور سبب ہے کی نہیں ہے صحیح بات اس تعلق سے مولی فرماتے ہیں یہ ہے اَنَّهَادَ الْمَقْدُورِ قُدِّرَ بِأَسْبَابِ جو بھی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر وہ سبب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو سبب کے ساتھ ذریعے کے ساتھ جوڑ دیا ہے وَمِنْ أَسْبَابِهِ الدُعَاءَ اور اسباب بہت اسباب چیزوں کے اسباب بہت انہیں اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے فَلَمْ يُقَدَّرْ مُجَرَّدًا عَنْ سَبَبِهِ کوئی بھی چیز سبب سے ہٹ کر کے مقدر نہیں ہے رب نے چیزوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو ذریعے کے ساتھ جوڑ دیا ہے سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے فَمَتَا أَتَلْعَبُدُ بِالسَّبَبْ وَقَعَ الْمَقْدُورِ جب بندہ سبب کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے وہ چیز واقع ہو جاتی ہے اب بطوری مثال کے جیسا کی پچھلے درس کے اندر ذکر کیا گیا اور آگے بھی مولف کئی مثالیں پیش کرنے والے ہیں کہ ایک شخص اگر بھوکا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کھانے والی چیز محسر آ جائے تو پیٹ اس کا بھر سکے تو کھانے والی چیزوں کو لیتا ہے اپناتا ہے اسے کھاتا ہے تو اس کی بھوک چلی جاتی ہے پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو پانی اٹھاتا ہے اور اسے پیتا ہے تو پیاس کو بھوک کو دور کرنے کا اسے مٹانے کا اللہ رب العالمین نے جو ذریعہ اور سبب بنایا ہے وہ کس چیز کو بنایا کھانے اور پانی لینے کو کہ انسان کھانے اور پانی کے ذریعے سے اپنی اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے پر ایک شخص بھوکایا اور کہتا ہے کہ ہمارا بھوک اگر لکھا ہوگا تو اس کھانے کے ذریعے سے دور ہو جائے گا لیکن وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر حرکت نہیں دیتا اور اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو رب کریم نے اس بھوک کو دور کرنے کا جو ذریعہ اور سبب بنایا ہے وہ کھانے والی چیزوں کو اختیار کرنے انہیں حاصل کرنے کی کوششیں کرنا اور جب وہ مل جائے تو انہیں کھانا تاکہ اس کا وہ بھوک اور اس کی وہ پیاس اسی لئے آگے ذکر کرتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کی آسودگی آدمی شکم سیر ہو گیا یعنی کھانے کے بعد آسودگی یہ مقدر ہے کھانے کے ساتھ اور انسان کو پیاس لگی تھی پیاس کا ختم ہو جانا یہ مقدر ہے والشرب پانی پینے پر کہ جب آدمی پانی پیے گا تو اس کی پیاس چلی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو آسودہ محسوس کرے گا وَقُدِّرُ الْوَلَدُوا بِالْوَطْقِ اور اولاد کا ہونا یہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر مقدر ہے تو ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان ذرائع کے ساتھ مقدر فرمایا ہے اگر یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو یہ راستے ہمیں اختیار کرنے ہیں وَقُدِّرَ حُصُولُ الزَّرْعِ بِالْبَدْرِ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کھیتی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کھیت کے اندر دانے بطور بیج کے اسے ڈالنے ہوں گے تب جا کر کے کھیتی یعنی کھیت کے اندر پیداوار فصلوں کی ہوگی فصل تب آئیں گے کھیتوں کے اندر جب اس کے اندر ہم بیج ڈالیں گے وَقُدِّرَ خُرُوجُ نَفْسِ الْحَيْوَانِ بِذَبْحِ اسی طریقے سے یہ بات بھی مقدر ہے کہ حیوان کا جان حیوان کی جان اسے زباہ کرنے کے ساتھ ساتھ نکلنے کو اللہ نے مقدر کیا ہے کہ اس کی روح کب نکلے گی جب آپ اسے زباہ کرتے ہیں تو زباہ کرنے کے ساتھ روح کے نکل جانے کا معاملہ جڑا ہوا ہے تو یہ سب دنیاوی مثالیں ہیں دنیاوی کام ہیں دنیاوی ضرورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ذرائع کے ساتھ میں مقدر کیا ہے تاہا جب یہ دنیاوی مثالیں ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں تو پھر کچھ اور چیزیں بھی ہم سمجھ جو شرعی ہیں اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ جیسے یہ چیز ہم سمجھ لے جا رہے ہیں کہ ہمارا بھوک ہماری پیاس ہماری دیگر اور ضرورتیں دنیاوی ضرورتیں ان راستوں سے پوری ہو رہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے مطور زریعہ اور سبب کے ہمارے لئے مقدر کیا ہے ہم انہیں کھاتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں اور ہماری وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی طریقے سے شرعی بہت ساری ضرورتیں ہماری ہیں وہ بھی ذریعے اور اسباب سے ہی پورے ہوں گے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قُدِّرَ دُخُولُ الجَنَّتِ بِالْاَعْمَالِ جنت میں جانے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے عمل کو بنایا ہے اچھے اچھے کام کرنا تو اگر کوئی شخص جنت میں جانے کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے تو تب اسے یہ جنت ملنے والی ہے جب وہ اچھے اور بھلے کام انجام دے گا تو یہ اعمال اس کے لئے بطورے ذریعہ اور سبب ہیں تو ذریعہ اور سبب کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو ہمارے لئے مقدر کیا ہے تو انہیں ہمیں اختیار کرنا ہوگا وَدُخُولُ النَّار بِالْاَعْمَالِ اور جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ اللہ نے اعمال کو بنایا ہے یعنی برے اعمال برے اعمال وہ کام جو حرام شرک اور کفر کے کام بدعات کے کام بڑے بڑے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے بطور ذریعہ اور سبب بطور ذریعہ اور سبب کی جہنم کی طرف لے جانے کے لئے جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب یعنی ان سے ہمیں بچنا چاہیے تو کہا دونوں چیزیں ایک دنیاوی اعتبار سے ہماری ضرورت ان اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اخروی اعتبار سے ہم اگر نعمتیں اور سکون چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے اور بھلے کام کرنے ہیں کیونکہ جنت کو اللہ نے خیر کے کاموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہ مثال دیکھ کر کے اور انہوں نے اس صحیح اور درست قول کو کیونکہ ان تمام میں سب سے درست قول ہے صحیح اور راجع قول ہے مؤلف نے اسے ان مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا آگے فرماتے ہیں وَهَادَ الْقِسْمُ هُوَ الْحَقُ یہ بات جو ابھی ذکر کی گئی یہی درست اور سچ بات وَهُوَ الَّذِي حُرِمَهُ السَّائِلُ وَلَمْ يُعْفَقْ لَهُ اور یہی بات پوچھنے والے شخص سے رہ گئی پوچھنے والے شخص کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں اور وہ سب کے سب باتیں غلط تھی جو صحیح اور دوسر بات تھی وہ پوچھنے والے کے سامنے نہیں آسکی تو مؤلف نے اس کی طرف اشارہ دیا کہ جو درست ہے وہ یہ ہے گرچہ آپ کے سوال کے زمن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا تو ابھی کئی ایک رائے آ گئی کہ دعا کی کوئی حیثیت ہے یا حیثیت نہیں ہے راجے اور درست بات اس میں کیا نکلی کہ یہ ذریعہ اور سبب ہے دعا ذریعہ اور سبب کے طور پر ہے اور اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے بہت سارے نفع والے چیزوں کے حصول کو اور بہت ساری نقصان دے چیزوں کو دور کرنے کو دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر تو دعا یہ اچھے آمال کا ایک حصہ ہے اچھے آمال کا ایک حصہ ہے بہتر آمال کا ایک حصہ ہے انسان جس قدر بھی اسے کرے گا اس قدر وہ وہ چیزیں جنہیں وہ چاہتا ہے وہ اسے حاصل ہو سکیں گے آگے فرماتے ہیں وَحِنَئِذِن فَادْدُعَاءُ مِنْ أَقْوَ الْأَسْبَابِ یہ صرف سبب ہی نہیں بلکہ دعا یہ تمام اسبباب میں سب سے قوی ترین سبب ہے سب سے اہم ترین سبب ہے بہت اہم ترین ذریعہ ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے مادی اعتبار سے کرتا ہے اور دعا یعنی ایسی قوتوں کو طلب کر رہا ہے جو اس کے فطری قوتوں سے ہٹ کر کے رب کریم سے مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی قوت کا کوئی منتحہ نہیں وہ ہر چیز آتا کر سکتا ہے ساری چیزوں کو دے سکتا ہے انسان جو بھی جائز اور صحیح چیز اللہ رب العالمین سے طلب کرے اللہ رب العالمین دینے پر قاتل ہے اگر دعا میں سچائی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اگر یہ بات صحیح ہے جس چیز کی دعا مانگی گئی ہے دعا کے ساتھ وہ چیز مقدر ہے تو یہ بات کہنی صحیح نہیں ہے کہ دعا میں کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں یہ بات کہنی نہیں ہے کمال آئے وقال جیسے کہ یہ بات کہنی نہیں صحیح ہے لا فائدت فی ال اکل و شرم و جميع الحرکات وال عمال کھانے پینے اور دیگر اور کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر ہم کھاتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں برابر ہے جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے یہ اسباب ہیں اور ان کے فوائد ہیں ہمارے سامنے ہماری زندگی کی اندر اسی طریقے سے دعا کے بھی فائدے ہیں اور جتنے بھی اسباب اور ذریعے ہیں ان میں سے کوئی بھی سبب اور ذریعہ دعا سے زیادہ زیادہ اہم ہیں یعنی سب سے زیادہ محتم بشان اگر کوئی چیز بطور سبب اور ذریعہ کے دنیا میں حاصل کر سکتا ہے اپنی مراد کو حاصل کرنے میں اپنی مقصود کو حاصل کرنے میں تو بہت سارے اسباب اور ذرائعے میں یہ سب سے اہم ترین ذریعہ ہے سب سے زیادہ نفابخش ذریعہ ہے اس بات کو معلف نے کلیر کیا واضح کیا دو ٹوک لفظوں میں مثالوں کی ذریعہ سے سمجھا اور پھر آگے ایک اور بات کا اسی مناسبت سے تذکرہ کر رہے تاکہ ہمارے ذہن میں بات پورے طور پر بھیٹھ جائے اور ہم دعاؤں سے جڑ جائیں جب شرعی اور اقلی اعتبار سے اس بات کو انہوں نے کلیر کر دیا تو اب مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اقل مند ہم سے زیادہ متوے سنت جو لوگ رہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے اس کام کو انہوں نے گلے لگایا آپ ان کی مثالیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے فرماتے ہیں اور جب یہ بات ہم سب جانتے ہیں بخوبی طور پر کہ صحابہ صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین امت میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں سب سے اچھی سوچ رکھنے والے سب سے اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں جب ہم یہ بات جانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہئے کہ اس سبب کو جسے ہم دعا کہہ رہے ہیں اس سبب کو سب سے زیادہ اپنانے والے وہ لوگ تھے یعنی بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے اور وہ تو اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا ہمارے اور آپ کے سامنے بخوبی واضح مشکل سے مشکل ترین حالات جتنے ہی آتے آپ کی زندگی میں آپ بڑھ بڑھ کر کے رب کریم سے دعائیں کرتے تھے جنگ بدر کا واقعہ دیکھنے آپ نبی کریم صلی اللہ رب کریم سے اور کتنی گڑ گڑاہت کے ساتھ آپ نے دعائیں فرمائیں کہ اس چیز کو ہر ایک نے محسوس کیا اور حضرت ابو مکر آگے بڑھ کر آپ کو انہوں نے سہارہ دینے کی کوشش کیا تو نبی کریم صلی اللہ کے اس طریقے پر صحابے کرام بھی چلے سب سے زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر کے انہوں نے دعائیں کیا رب کریم سے دعا کے قبولیت کے جو شروع اور آداب ہیں شریعت کے نصوص کی روشنی میں کہ ہمیں کیا چیزیں اپنانی چاہیے جیسا کہ پچھلے کئی دروس کے اندر ان شروع کا تذکرہ کیا گیا کہ ان آداب کا اور شروع کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں صحابہ کرام صرف دعا نہیں ان شروع اور آداب کی پوری پوری ریائت کے ساتھ بہت لوگوں کے منسبت اور دعا دراصل تعلق ہے دل کا تعلق بندوں کا اللہ رب العالمی جس قدر بندہ رب کریم سے جڑا ہوا ہے اسی قدر وہ اس کو یاد بھی کرتا ہے مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں خوشیہ زندگی میں محسر ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ جسے نزدیک وہ پاتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے اور اسی کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی کو یاد کرنی کی کوشش کرتا ہے یہ دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ دشمنوں کے خلاف بہت ساری چیزیں جو بطور امداد کے وہ اپناتے تھے ان میں سر فہرست یہ دعائیں تھی اس سے مدد طلب کرتے تھے دشمنوں کے خلاف یعنی دشمنوں پر مسلمانوں کی فوج غالب آئے مسلمان کامیاب اور کامران ہوں اللہ یہ ہماری اپنی کوشش تھی ادنا کوشش تھی جو ہم نے میدان میں اتاری اور اللہ تو نے توفیق بخش تو ان کا سہارہ بن جا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خاص خیال کرتے تھے وَكَانَ أَعْظَمَ جُنْدَيْهِ وَكَانَ أَعْظَمَ جُنْدَيْهِ اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لشکروں میں یہ بڑے لشکر کے طور پر اسے اپنایا کرتے تھے دو لشکر سے مراد ایک ظاہری لشکر جو مطور افراد کے میدان میں اتارتے تھے یہ دنیاوی اعتبار سے ماددے کے لڑنے والے لوگ اصلحوں کے ساتھ میدان میں اتارے گئے لشکر کا ایک حصہ یہ جو کہ ظاہری اور ماددی ہے لشکر کا دوسرا حصہ معنوی ہے اور وہ یہ دعا اور اللہ رب العالمین کی مدد ہے اسی لئے فرماتے ہیں وَكَانَ أَعْضَمَ جُنْدَيْهِ کہ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک دو لشکر کے دو حصوں میں سے یہ سب سے بڑا حصہ اور سب سے بڑا پہلو تھا جس کا خوب احتمام کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ سے وہ کہا کرتے تھے لَسْتُمْ تُنْسَرُونَ بِكَسْرَا تعداد کی کسرت یہ کافی نہیں ہے تمہاری مدد کے لئے تمہارے غلبے کے لئے تمہاری کامیابی کے لئے یہ کافی نہیں ہے وَإِنَّمَا تُنْسَرُونَ مِنَ السَّمَاء مدد دراصل آسمان سے آنے کو کہا جاتا ہے کہ ربِ کریم کی مدد اور رب جنہیں اپنی مدد سے بے یار و مددگار کر دے وہ کامیاب ہو کر کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا خاص خیال کرتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے یاد بھی دلاتے تھے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو اور خود ربِ کریم نے صحابے کرام کو یاد دلایا چنانچہ حنین کی موقع پر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُم کَثَرَتُكُم فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا وَيَوْمَ حُنَيْنِ اور اس دن کو یاد کرو جس دن کی یہ واقعہ حنین کا پیش آیا جب تم تعداد کے اعتبار سے بہت تھے اور یہ تعداد کے اعتبار سے اتنا زیادہ صحابے کرام کی تعداد کا ہونا تمہیں بہت اچھا لگا تمہارے دل کے اندر وہ چیز آئی لیکن وہ تمہارے لئے فائدے من نہیں رہی فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا تو دراصل وہ فائدہ جو صحیح معنی میں انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے اور یہ تب ہوتا ہے جب دل کی گہرائیوں سے بندہ اپنے اندر کے ضعف کا تذکرہ کرے اور اس کا احساس اور شعور رکھے کہ اللہ میں فقیر ہوں میں کمزور ہوں میں ضعیف اور ناتوا ہوں تیری مدد کے بغیر جب تک تیری قوت شامل حال نہیں ہو جاتی ہمارا یہ ضعف ہماری یہ کمزوری کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی تو اگر اپنی طرف سے مدد خاص ہمیں آتا فرما دے تو ہماری یہ کمزوری دور ہو سکتی ہے اور حضرت عمر یہ بھی کہا کرتے تھے یہ بہت عظیم چیز ہے یہ بہت عظیم چیز ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ دعا میں نے کی قبول ہوا نہیں ہوا قبول ہوا نہیں ہوا بار بار ذہن میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں یا بہت سارے بھائی یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی امائی دریک کیسے کیا نشانی آپ کو ملی کیا پہچان آپ کو ملی کہ آپ کی دعائیں رد کر دی گئی قبول نہیں ہوئی کس کو معلوم دعائیں قبول ہوئی نہیں ہوئی قبول کرنے والا رب کریم کی ذات ہے وہ قبول کرتا ہے ہمیں کیسے معلوم کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی نہیں ہوئی پر بہت سارے بہت ساری زبانوں پر یہ بات آتی ہیں دعائیں بہت کرتے پر قبول نہیں ہوتی مطلب ہم اس بیماری کو دفع کرنے کیلئے دعا کر رہے تھے پر بیماری ابھی تک کوئی سے جیسے کہ تیسے ہے ہم اس کمزوری کو دفع کرنے کیلئے کوشش کر رہے تھے پر یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لی تھی یعنی ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں کیسے یہ ہے کیا اس طرح کی باتیں کہنا کنی پریشانیوں کے افاقے کے لئے اسے دور کرنے کے لئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے جو کے تو بر قرار صبح دعا کرتے ہیں نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں رات میں دعائیں کرتے ہیں دن کے مختلف وقات میں دعائیں کرتے ہیں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں پر کچھ کم نہیں ہو رہی نو دس کا فرق نہیں ہو رہا مطلب نتیجہ کیا ہوا دعائیں ہماری قبول نہیں دعائیں ہماری قبول نہیں کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ دعائیں ہماری قبول نہیں کیوں کیونکہ قبولیت کی تین شکلیں ہیں قبولیت دعا کی تین شکلیں نمبر ایک جو چیز ہم رب کریم سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہی چیز اللہ عطا کر دے ہماری جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے اب وہ مراد کوئی فائدے کی چیز ہو جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا کوئی نقصان والی چیز ہے کہ اسے ہم چاہتے ہیں دفعہ ہو جائے کوئی نقصان والی چیز ہے وہ ہم سے اٹھا لی جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہم مانگ تے ہیں وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے اس دنیا کے اندر ایک شکل تو یہ ہے اور یہی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے اور اسی کے بیس پر ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اعرد ہو رہی ہیں اس کے علاوہ دو اور بھی شکلیں ہیں دو اور شکلیں کیا ہیں کہ یا تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر آنے والی بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں سے کچھ چیزوں کو ہمارے اوپر سے رفع کر دیتا ہے دفع کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے آپ نے دعا کی ذہی سے بات ہے ایک خیر کو حاصل کرنی کے لئے دعا کی ایک شر کو دفع کرنی کے لئے آپ نے دعا کی آپ کے نگاہوں نے جن چیزوں کو محسوس کیا اسے آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ دفع کرنا چاہ رہے ہیں پر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نگاہوں سے بہت دور ہیں آپ انہیں اپنی نگاہوں سے اپنی سمجھ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں پر رب کریم تو آپ کے اوپر مہربان ہے اور تو وہ تو ہر چیز کو ان کی تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے وہ آپ پر مہربانی کرتے ہوئے اس معمولی سی چیز کو دفع نہ کر کے اس سے پڑی اور خطرناک جو چیز آپ کی زندگی میں آنے والی تھی آپ کی ان دعاوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دفع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا تو اس سے بڑا شر یا اسی جیسا کوئی شر اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے رفا کر دیتا ہے دعاوں کی وجہ سے اور دنیا کی زندگی تو ہر ایک کی کسی نہ کسی طرح سے کٹھی جاتی ہے کبھی تکلیف سے کبھی آرام سے اصل زندگی جس کے لئے انسان کو تڑپنا ہے اگر نیکیوں میں گیا تو الحمدللہ اور اگر کسی اور جگہ اس کا ٹھکانہ بنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو پھر وہاں تو افسوس اور پچتاوے سے کوئی جز ہونے والی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس دن کے لئے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی ان دعاوں کے ذریعے سے مانگا بھی نہیں تھا لیکن ہمارے اوپر کرم کرتے ہوئے اس نے ہمارے لئے زخیرہ کر دیا تاکہ اس دن کام آ جائے جہاں ہم ابھی تو نہیں سوچ پا رہے ہیں لیکن جب ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں گی تو ہمیں لگے گا کہ واقعی یہ ایک بڑا کام ہوا ایک عظیم الشان کام ہوا ایک ایسی چیز ہوئی جس کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں رہے تھے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لئے اللہ رب العالمین نے مطور زخیرہ کے یعنی ہمارے ایک آنٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے سیف کر دیا ہے محفوظ کر دیا ہے تو جتنا ہم بھانگتے جاتے ہیں ان تین شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل اللہ رب العالمین تین شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے تو ظاہر سے بات ہے جو اس نے سیف کر دیا اسے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور جو آنے والی شرح ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر سے دفع ہو گئی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی این آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اور اسی بنیاد پر دعاؤں کی قبولیت کا کہ فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دعا اگر ہم نے کی ہے سچائی کے ساتھ مانگی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں قبول کرتا ہی ہے دعا کے جو شروط ہے دعا کے جو آداب ہے اس کا ہم نے اگر خیال کیا ہے ہم نے مانگ لیا تو رب کے وعدے کے پورا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہمیں اس چیز کی فکر کیوں فکر تو ہمیں ان چیزوں کی ہے جو خود ہمیں انجام دینے ہیں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایسا کر پا رہے ہیں ایسا ہمارا رب چاہتا ہے یا وہ ایسا کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں ہمیں تو اس بات کی فکر ہے جو ہمیں بنا کے سمار کر کے اور بہتر انداز میں اسے پیش کرنا ہے اسی لئے فرماتے ہیں انی لا احملو حمل اجابہ قبولیت کی فکر نہیں ہے دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لے آپ کہ ہمیں اپنے کام کی فکر ہے رب کے کام کی فکر نہیں ہے دو کام ہیں یہاں پہ ایک کام بندہ کرتا ہے اور ایک کام اللہ رب العالمی کرتا ہے تو ہمیں فکر کس کے کام کی ہے بندے کے کام کی فکر ہے اور بندے کے رب کے کام کی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ بہت قوی ہے اور اس کے لئے کوئی چیز دشوار نہیں ہے وہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرنے پر اس پر قاتل ہے تو ہمیں رب کے کام کے بارے میں فکر نہیں ہے یہ بہت آلہ درجہ کی سوچ ہے بہت بڑے عقل والے انسان کی سوچ ہو سکتی ہے کہ فکر ان کی کرے جو کمزور ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب قافلے لے کر کے آپ چلتے تو قافلے میں جو کمزور رہتا آپ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے باقی لوگ تو آگے جا رہے ہیں لیکن قافلے میں جو سب سے پیشے چل رہا ہے جیسے کہ حضرت جعبی رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہوا کہ ان کی سواری بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ گئے کھڑے ہو گئے اور اس طور پر آپ نے ان کو سہارا دیا گویا کہ ضعیف اور کمزور کو سہارا دینا یہ عقل مندی ہے یہ عقل مندی ہے اور یہ خالص اس انسان کی سوچ ہو سکتی ہے جو امت کو قوم کو آگے کی طرف لے جانے کی فکر میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی اس میں بہت گہرائی ہے ولیکن حمد دعا لیکن مجھے جو فکر ہے وہ دعا کرنے کی فکر ہے یعنی اپنے کام کی فکر ہے کہ میں اپنا کام کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہا ہوں تو اچھے انداز میں کر پا رہا ہوں کی نہیں جب مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو قبولیت تو اسی کے ساتھ دعا کیا کیا ہم نے کہ رب کریم نے اسے قبول کر لیا کیونکہ ہمارے دعا کرنے کی دیر اس کے قبول کرنے میں دیر نہیں مولف نے یہ عظیم الشان حقیقت ذکر کرنے کے بعد آگے ذکر فرمایا کہ اسی بات کو انہوں نے نظم کے انداز میں کسی نے اس جملے کو ذکر فرمایا ہے تو یہاں پر انہوں نے اس کلمے کو منظوم انداز میں پیش فرمایا کہتے ہیں لو لم ترد نیل ما ارجو و اطلبہ من جود کفکا ما عوتن الطلبا لو لم ترد اگر آپ نہیں چاہتے نیل ما ارجو و اطلبہ اس چیز کو پا لینے کا جس کی میں امید کرتا ہوں جسے میں تلاش کر رہا ہوں جس کو میں حاصل کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں من جود کفکا آپ کے ہتھیلے کے سخاوت سے ما عوتن طلبہ تو مجھے آپ مانگنے کی عادت نہیں ڈالتے تو گویا کہ آپ دینا چاہتے ہیں اور اسی کی عادت آپ نے ہمیں مانگنے کے ساتھ ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ اگر مانگتے ہو تو میں دینے کیلئے تیار ہوں کہتے ہیں اگر کسی کو دعا کی توفیق مل نہیں ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے اسی لئے دعا کرنے کی توفیق بخش رہا ہے تو دعا کی توفیق کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے کیونکہ رب کریم کا اشاد ہے ادعونی استجیب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِب وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانُ اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے تو آپ بتا دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں اور دعا کرنے والے بانگنے والے کی بکار کو رد نہیں کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو مانگنے کی دیر ہے قبولیت میں دیر نہیں ہے اللہ رب العالمین شرط اور جزا بندہ نے اگر ہاتھ اٹھایا بندہ نے اگر زمان کو حرکت دیا رب کریم سے مانگا تو اللہ رب العالمین دیتا ہے آج کے درس کا آخری جملہ سنن بن ماجہ کی وہ روایت جو حضرت ابو عرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ نے اشارت فرمایا مَا لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے بندوں کے طریقے سے ہٹ کر بندے اگر رب سے نہیں مانگتے تو رب ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں جتنا زیادہ وہ مانگتے ہیں اتنے زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اتنے زیادہ وہ دیتا ہے اتنے زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین سب کو خیر کی توفیق بخشے اسی پر اکتفا کرتے ہیں وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِيَ اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی